ہلکی نیلی دنیا لیکھک کال سگان دور دراز سے دیکھنے پر اس چھوٹے اور ادنا سے بندوں میں کسی کی شاید کوئی روچی نہیں ہوگی پر ہمارے لیے یہ ہلکا نیلہ دھبا بہت اہم ہے اس نکتے کو ذرا آپ غور سے دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے یہاں ہم رہتے ہیں وہ ہر شخص جس سے ہمیں محبت ہو ہر انسان جسے ہم جانتے ہوں ہر وہ شخص جس کے بارے میں ہم نے کبھی کچھ سنا ہو ہر انسان جو کبھی پیدا ہوا ہو ہر انسان جو کبھی زندہ رہا ہو وہ یہی رہا ہوگا ہماری ساری خوشیاں اور گم ہزاروں دھرم اور مذہب وچا دھارائیں اور آرتک نیتیاں ہر شکاری اور چارہ گھر ہر ہیرو اور بزدل ہر انسانی سبتہ کا نرماتہ اور اسے دھست کرنے والا ہر بادشاہ اور کسان ہر پرینوں کی جوڑی ہر ماں باپ ہر امید لیے بچہ ہر آوشکارک اور اندرشک نیتک مول سکھانے والا ہر شکشک ہر بے ایمان سیاستدار ہر سپرسکار ہر مہان نیتا ہماری نسل کے اتھیاس میں ہر مہاتمہ اور پاپی یہیں پر رہا ہوگا سورج کی کرن سے لٹکے آدنا سے اس دھول کے کڑ پر برمان کی اپار وشالتہ میں ہماری دنیا ایک بہت چھوٹا سا سٹیج ہے ذرا سوچیں فوس کے ان جنرلوں اور سمراتوں کے بارے میں جنہوں نے چند لمحوں کی جیت اور شہرت کے لیے ان کے نالے بہائے مشکل سے نظر آنے والے اس چھوٹے دھبے پر ایک حصے کے واشندوں نے دوسرے حصے کے لوگوں پر تمام ظلم و ستم دھائے ان کی غلط فہمیوں میں کتنی کسک ہے اور نفرتوں میں کتنی شدت ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کتنی جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں دکھاوے اور خود بلندی نے ہمیں اس سوچنے پر مضبور کیا کہ اس برمان میں ہمیں کچھ وشیش ادھکار پرابت ہیں ہلکی سی روشنی کی یہ کرن ہمارے اس بہکاوے کیلئے ایک چنوٹی ہے برمان کے اس وشال اندھکار میں ہمارا گرہ مند پرکاش کا محض ایک دھبا ہے اس اندھیرے سونے پن میں ہم ایسی کوئی امید نہ رکھیں کہ کوئی دور دراز سے ہمیں خود ہمیں اپنے آپ سے بچانے کیلئے آئے گا پورے پرمان میں شاید پرتوی ہی ایک ماتر وہ گرہ ہے جہاں زنگی پلی پنپی ہے آنے والے بھوش میں ایسا کوئی دوسرا گرہ نہیں ہے جہاں ہماری نسل جا کر بس سکے ہم ان گرہوں پر بھون پھر کر ضرور واپس آ سکتے ہیں پر وہاں بس نہیں سکتے ہم چاہیں یا نہ چاہیں پر ابھی کے لئے اس دھرتی پر رہنے کے علاوہ ہمارے سامنے اور کوئی چارہ نہیں ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کھگول وگیان کا وشہ انسان کو نمر اور ونیشیل بناتا ہے اور چرت کا نرمان کرتا ہے چھوٹی سی دنیا کے اس اکش میں ہمیں اپنی بے فکوفی اور بے گھومانی کی سب سے بڑی مثال ملے گی جب میں اپنی اس چھوٹی سی دنیا کو نہارتا ہوں تو وہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے ہم دوسروں سے بہتر طریقے سے کیسے پیش آئیں ہم اپنی خلقی نیلی اور نازک دنیا کی کیسے دیکھ بھال کریں ہم یہ نہ بھولیں کہ وہ آدھکال سے آس تک ہمارا گھر رہی ہے